کرونا ایسو پیس کے خلاف وردی پر ایکشن ملک بھر میں کرونا کے باعث باعث تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں سن نے پرائیبی کے بچوں کو بلانے پر دو سکولز بھی سیل کر دیے گئے ہیں نسی او سی نے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے پر تعلیمی اداروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ملک بھر میں اور تالیس گھنٹوں کے دوران بائیس تعلیمی ادارے بند کر دیے خیبر پکتونخواہ میں سولہ اسلام آباد میں ایک آزاد کشمیر میں پانچ تعلیمی ادارے بند کیے گئے ادھر وزیر تعلیم سن سعید غری نے پری پرائیمری اور پرائیمری سکولوں میں تدریسی عمل جاری رکھنے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے دو سکول سیل کرنے کا حکم جارے کر دیا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں وزیر تعلیم سعید غری کی جانب سے دو نیجی سکولوں کا اچانک مہینہ کیا گیا اس دوران پری پرائیمری اور پری سکولوں میں تدریسی عمل جاری تھا سعید غری نے شہر کے مختلف نیجی اور سرکاری سکولوں کا بھی دورہ کیا سباہی وزید نے گارڈن میں نیجی سکول میں تدریسی نظام کا جائزہ لیا اور کہا کہ تمام ایسو پیس کا مکمل خیال رکھا جائے وزیر تعلیم سندھ کا کہنا تھا کہ سکول انتظامیہ اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری ہے ایسو پیس پر عمل درامت کرائیں انہوں نے سکول پرنسپل کو ہدایت کی کہ ہر کلاس میں سینیٹائزر رکھا جائے اور کلاسز میں سماجی دوری کو برقرار رکھا جائے دوسری جانب سندھ میں تعلیم ادارے کھلتے ہی کرونا کے کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے سندھ میں دو کالوجز کے آٹھ مبران کرونا وائرس کا شکار ہو گئے صوبائی وزیر تعلیم سندھ سید غنی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹیوٹ کے ذریعے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہیدر آباد کے ڈسٹرک کمیٹی آری کے دو کالوجز میں عملے کے آٹھ افراد میں کرونا کی تشخیش ہو جائے کرونا وائرس کے کیسز آنے کے بعد دونوں کالوجز کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا موسیقی